الحمد للہ وکفا و سلام على عبادہ الذین استفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی قل لازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن صدق اللہ العظیم بے پردہ جو نظر آئے کل چند بی بیاں بے پردہ جو نظر آئے کل چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جا ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا محترم حضرات میں نے قرآن کریم کے ایک آت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کے عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے قرآن پاک کے ایک دوسرے آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَغْرِبْنَا بِقُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی وڑنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کریں اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ ہے مگر دوستوں جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد ظلم و جہالت کے بادل چھٹے بے غیرتی اور بے حائی کی تاریکیاں ختم ہوئی قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہرات جھنڈے گر پڑے مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی مسائب و عالم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے اسلام نے ان کو زلط و پتی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑھائی کی گید گائی جاتی رہی اگر تاریخ کے عوراہ کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برطری دکھائی دی گئی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی دنکے بجنے لگے مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھسانے کے ارادے ہونے لگے مسلمان عورت کو اس کی گھر کی چار دیواری سے نکال کر شارعام پر بدنام اور اسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا پردے کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیئے گئے ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیاء چھوڑ دیا جائے وہ جو چاہے گل کھلائے چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی عرض میں پری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسے عظیم نعمت کو پیٹ پیچے ڈال کر مردوں کے ساتھ کھاندے سے کھاندہ ملا کر چلنا شروع کر دیا پھر نہ پوچھیں کہ اسلام معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا کتنی مسئبتوں اور کتنی آفتوں کا سامنا ہوا بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی مکانوں اور دکانوں بیا بانو اور بستیوں میں صرف برایا ہی برایا نظر آنے لگی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہی رات ان کی انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہی رات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی اسلام کے پاس بانو عورتوں کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں کہ ان کو بے حیائی و بے غیرتی کے بنور میں پھسنے نہ دیں عریانیت اور ننگے پن کو معاشرے سے دور رکھیں ان کو اسلام معاشرہ اور اسلامی قوانین سکھائیں اور شریعت متحرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتائیں ہاں اگر آج ہم نے ان کو گناہوں سے برائیوں کے دلدل میں پھسنے دیا تو کل قیامت کے دن ہم خدای گرفت سے بچ نہیں سکیں گے خدای وحد اولا شریک سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اسلامی معاشرہ اور اسلامی حکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دیں آمین سمم آمین و آخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین